گوڈ مارنگ سٹوڈینٹس آج میں آپ کو آپ کی بک کا دوسرا چیپٹر بے تکلوفی جس کی مصنف کارم کنہیار کپور ہے اس چیپٹر کو پڑھاؤں گی اور سمجھاؤں گی بے تکلوفی ایک انشائیہ مضبون ہے انشائیہ مضبون کو انگلش میں لائٹے سے کہتے ہیں انشائیہ مضبون کوئی معلوماتی مضبون نہیں ہوتا ہے اس میں جذبات کا اثر آپ کو دکھائے دیتا ہے بے تکلوفی میں جب کنہیار کپور نے اس سبق کی شروعات کی تو بہت ہی امدر طریقے سے ہمائے میں مشہور شایر شیخ محمد ابراہیم کے ایک مسرے سے کی کہ اے زوق تکلوف میں ہے تکلیف سراسر اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کہنی شروع کی تکلوف میں تکلیف ہے تو کیا بے تکلوفی میں کونسی سکون اور رہت ہے اس لئے وہ تکلوف جس میں ظاہرداری وہ بناور جس میں انسان اپنی اخلاق کو برقرار رکھے اپنی ریلیشن کو برقرار رکھے تعلقات کو برقرار رکھے اس بے تکلوفی سے بہت حد تک اچھا ہے جس میں ایک دوست دوسرے دوست سے جودہ ہو جائے یہاں تنزو مزا کا سہارہ لیتے ہوئے کہیں کہ نہیں اللہ کپور نے اور جب جملہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ جہنم کی دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا دروازہ ہو اور وہ آپ سے کہے کہ تشریف لے جائیے لے جائیے تو ہم کہیں گے پہلے آپ تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی تکلوف سے کو دیکھ کر آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کو جہنم کی جگہ جنت میں بھیجواتے ہیں لیکن اسی منظر کو پلٹ کر بھی کہا ہے کہ اگر اس کی دوستی جنت کی دروازے ہو جائے تو وہ آپ کی بے تکلوفی کو دیکھ کر اتنی گھرتے لگوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آجائے یہاں ایک محاورہ ہے یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی اصلی حالت یاد آجائے تکلوف کی بقائے کسی خرش کی زاہرداری ریبانی جاتی ہے اگر آپ کی گھر مہمان آتے ہیں تو آپ اس کے لئے کچھ لینے کی فرمایش کرتے ہیں تھوڑے سے انکار کے بعد وہ اپنی رضا مندی ظاہر کرتے ہیں اور بس قسمتی سے کوئی بے تکلوف دوست آجائے تو آپ کی یہ چائے کی بارے میں پوچھنے پر وہ گاجر کی حلوے تک کی فرمایش کر بیٹھے گا اور محس گاجر کی حلوے ہی پر ہی اتفاق نہیں رکھے گا برکہ ناشتہ کی ایک لمبی چوئی فرصت بھی پیش کر دے گا میتکلوفی میں یوں تو بہت سی پہشانی آئیں لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے شملنگی بھی اٹھانی پڑتی ہے فرص کیجئے آپ چند محس اکشاز کے سے کسی اہم مسئلے پر نہائیت علمکانہ بحث کر رہے ہیں اور اسی وقت آپ کی کچھ بے تکلوف دوست بے تہاشا دوازہ کھرکٹانے لگے اور اس کے صرف دوازہ ہی نہیں دوازہ کھرکٹانے تک ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی الٹی سیدھے کلمات سے بھی نوازنے لگ جائیں تو آپ کو اپنے دوستوں کی بے تکلوفی کی وجہ کر معذرت کرنی پڑتی ہے اور وافی بھی مانگنی پڑتی ہے معذرت کرنا اس میں معافی اسکیوز کرنا یا معافی مانگ لینا مسنف کی بے تکلوف دوست آتے ہیں تو وہ آنے کا کرایا بھی لیے لیتے ہیں اور جاتے وقت مسنف کی ایک دو کپڑے بھی لے جاتے ہیں اور یہی نہیں مسنف اس مین لکھنے والے یعنی اس مضبون کو جنہوں نے لکھا ہے یعنی کنیالال کبھول اور یہی نہیں کچھ دوست ان کے ایسے بھی ہیں جن کے وجہ کو انہوں نے اپنی زندگی میں کئی بات تکلیف اٹھائی ہے اور ان کی دوست انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کا ٹکٹ تک بھی بھار دیا ہے ایک دوسرے دوست نے انہیں دریان میں ڈھکا دے دیا اسی کے بعد مسنف کہتا ہے اگر آپ کسی بات سے اتفاق رکھیں اگر آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ تکلیف میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ کو بے تکلیف دوستوں سے بے تکلیف لوگوں سے کبھی آپ کا پالا ہی نہیں پڑا ہے یہ زوق یہ کنیہ اللہ کپور کی انشایہ مضبون بے تکلیفی کی سمری تھی جس میں انہیں صاف دور سے یہ بتانی کوشش کی ہے کہ بے تکلیفی سے ہمیں زیادہ پہشانی ہوتی ہے اور ہمیں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اساتھ انہیں نے کہا ہے کہ ہمارے لئے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں تو اس دوست بناتے ہیں یا بنا رہے ہیں تو ہمیں اسی بات کو یاد اکھنا چاہیے کہ دوستوں سے دوستی رکھو تو ایک حد تک ہو سکتا ہے وہ آگے چرک کر تمہارے دشمن بن جائے اسی طرح دشمنوں سے بھی اگر دشمنی رکھنی ہے تو ایک حد تک ہو سکتا ہے وہ آگے چرک کر تمہارا دوست بن جائے تو انسان کو اپنی حدود کو نہیں بار کرنا چاہیے اپنے حد میں ہی رہنا چاہیے چاہے دوست بھی ہو یا نہ ہو یا انسان کو اپنے سے جورے ہر رشتے میں اپنی حد کو کبھی بھی پار کرنے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اور اپنی حد میں رہ کریں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے یہ ان کی چیپٹر کنہیالا کپور کی انشائیہ مضبون بیتہ کلوفی کی سمری تھی اب میں آپ کو کنہیالا کپور کی بارے میں بھی بتاتی جاتی ہوں کنہیالا کپور کی پیدائش 1910 میں ہوئی اور ان کا انتقاہ 1980 میں ہوا کنہیالا کپور لہور میں پیدا ہوئے اور وہی انہوں نے اپنی عالی تعلیم حاصل کی عالی تعلیم اسمین ہائیر ایڈوکیشن اور انگریزی کے استعام مقرر ہوئے ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آئے اور گورنمنٹ کالیج مونگا پنجاب میں پنسپر کے عوضے پر ملازمت کی یعنی کہ 1947 ہندوستان کی تقسیم اسمین 1947 کے بعد وہ لہور سے پنجاب آگئے اور یہاں پنسپر بن کے کام کیا اور یہیں ان کا انتقال بھی ہوا تنس مجاز ان کا خاص میدان رہائے روڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی سنگی کے عام تجربے کو مزے کے ساتھ پیدا کرنا ان کی خاص پہچان ہے لوگ نشتر بال پر نرم گرم گردے کارما نازو خیالیاں نیشہ گفے سنگ وخش شیشہ تبیشہ کامریٹ شکچلی ان کی مشہور کتابیں ہیں ایک بار پھر میں آپ کو ان کی کتابوں کے نام بتا دیتی ہوں لوگ نشتر بال پر نرم گرم گردے کارما نازو خیالیاں نیشہ گفے سنگ وخش شیشہ تبیشہ کامریٹ شکچلی ان کی مشہور کتابیں ہیں آپ ان کا انڈرکشن اچھے سے یاد کر لیں اور اس کے مضبون کو پڑھ کر اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں اس سے ریلیٹیف جتنے بھی معنی معنی الفاظ معنی سوال جواب محاوری لفظ سے واحد جمع بنائیں اور درجازی جملوں کو غور سے پڑھیں یہ سارے کا ورک نوٹس میں آپ کو سنڈ کر دوں گی آپ یوں ہے آپ اس کو اچھے سے اپنی کابی میں نوٹ کر کے یاد کر لیجئے گا یہاں پہ ایک ایک سائز میں کوششن ہے درجازی جملوں کو غور سے پڑھیں اکبر نے ایک کہانی پڑھی حمید کھانا کھا رہا ہے میں کل جائپور جاؤں گا ان جملوں میں پڑھی کھا رہا ہے اور جاؤں گا سے کام کرنے کا وقت پتہ معلوم ہوتا ہے یعنی پہلے جملے میں کہانی پڑھنے کا کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا یعنی جو وقت جا چکا ہے پاسٹ ٹھیک ہے دوسری جملے میں حمید کھانا کھا رہا یعنی جو وقت ابھی چل رہا ہے وہ کام ابھی ہو رہا ہے وہ ختم نہیں ہوا یعنی it is present اور تیسے جملے میں جو بات ہو رہی ہے میں کل جائپور جاؤں گا وہ future کی ہو رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے زمانہ کہتے ہیں یہ جملے میں جس دیکھو جس جو کام ابھی چل رہا ہوں present time میں اس کو حال بولتے ہیں جو کام گزے وقت میں ہوا اس کو ماضی کہتے ہیں اور جو کام آنے والے وقت میں ہوا اس کو کیا کہیں گے مستقبل کہیں گے یعنی زمانہ کی تین قسمیں ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی بیتا ہوا کل یعنی past حال جو چل رہا ہے present اور مستقبل جو آنے والا ہے مطلب future یہ اس چپٹر کا grammar portion بھی تھا میں آپ کو سب کی چینک نوٹس بیو تکر کاروں گی جو چیز کیا مضید موسیقی